موسیقی دارالحکومت مظفراباد سے احوال کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان عرفان اکرم ترقیاتی ادارہ مظفراباد ایکٹ 1989 کی روشنی میں قائم کیا گیا جو اتھارٹی کے چارٹر کے طور پر کام کرتا ہے اس اتھارٹی کے قیام کے پیچھے بنیادی مقصد شہری عبادی ماسٹر پلان کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے منصوبہ بندی ریایشی سولیات کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا تھی اتھارٹی نے شہر کے ترقیاتی نمونوں اور رہنما خطوط پر تعمیرات کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد حکومت نے مظفرباد شہری علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے فرائض اس اتھارٹی کو ستھنپے تھے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ترقیاتی ادارہ مظفرباد کے چیئرمین عزر گلانی صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ترقیاتی ادارہ کیسے کام کرتا ہے کیا ایکٹ 1989 کا جو نفاظ کیا گیا تھا کیا اس مطابق بلڈنگ کورٹس وغیرہ اور ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے میں کیٹو ٹیلیوین کا آپ کی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ڈیویلمنٹ تھرٹی مظفرباد کی آوازے سے بات کرنے کا تو آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ 1989 کے ایکٹ کے تحت چل رہا ہے اور تقریباً 33 سال اس ادارے کو بنے ہوئے ہو گئے اور اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مظفرباد کیونکہ آزاد کشمیر کا دارل حکومت ہے تحریک ازادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے تو بہت سارے اوالوں سے اس کی جو اہمیت ہے وہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان اور بیرون پاکستان بھی موجود ہے تو دیویلمنٹ تھرٹی اس وقت جن لوگوں نے بنائی ان کا جو بنیادی مقصد یہ تھا اس کی بنانے کا کہ اس دیویلمنٹ تھرٹی کے ذریعے مظفرباد کی اندر اور مظفرباد کے گرد و نواہ میں جو اربن اور رورل جو اس کی ماسٹر پلیننگ ہے وہ کی جائے اور مظفرباد کے لوگوں کو یہاں پہ سستی اور میاری ریائش موئیہ کی جائے پہلا جو مین اپجیکٹیوز کا یہ تھا دو ہزار پانچ کے زلدلے کے بعد ایک چیز ڈیسائٹ کی گئی تھی بیلڈنگ کوٹس ہوں گے ماسٹر پلان ہوگا وہ کہاں گیا اور ہم نے دو ہزار پانچ کے زلدلے میں کیا سیکھا دیکھیں اس میں بہت تکلیف دے تاریخ ہے اس ادارے کی کہ جب یہ ادارہ قائم ہوا تو یہ اپنے مین جو اس کا اوبجیکٹیو تھا جو اس کا کام تھا اس سے یہ بتدریج بیچھے اٹھتا چلا گیا اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میں جب آیا تو میں نے اپنی پریورٹیز کا تیین کیا میں نے اپنی پریورٹیز کا یہ تیین کیا میں نے آکے ادارے کے جو زمداران تھے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے کے کیا مقاصد تھے جب انہوں نے مجھے اس ادارے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی تو پھر میں نے اس میں چار اداف جو ہیں ان کا تیین کیا نمبر ایک ماسٹر پلان کنٹرولنگ ایتھارٹی کی حیثیت سے اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جس طرح میں نے انفو میں آپ سے گزارش کی ان ٹارگٹس کو اٹ کرنا اچیو کرنا دوسرا یہ تھا کہ مظفر آباد شہر میں تجاوزات کا خاتمہ تیسرا یہ تھا کہ ہم اپنے اس ادارے کی آمدن کو کیسے اس میار تک لے جائیں تاکہ ہم ادارے کی آمدن اور اخراجات کے درمیان توازن پیدا کرتے ہوئے اس کو ایک خوشحال ادارہ بنا سکیں اور چوتھا جو ہمارا اس کے اندر کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم مظفر آباد شہر کو کس طریقے سے خوبصورت بنائیں تاکہ یہ ایک دارالحکومت اور تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیم کے حوالے سے ہم مظفر آباد شہر کی جو نام ہے وہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ 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 قوامی سطح پر اس کو اکنالج کیا جائے تو یہ چار پاکستان تحریک انصاف کے مین جو گورنمنٹ کی ترجیہات تھیں اور یہ ہمارے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویلی لیاز خان کی ادایات بھی تھی مظفر آباد میں جو مکانیت یا آوزنگ سیکٹر کے اندر یہاں پہ تین سکیمیں بنائی گئیں میرا تنولیاں گلشن اللہ الدین اور سی ٹی ویو یہ تقریباً کم اپیش تیس سال قبل یہ سکیمیں بنائی گئیں لیکن آج تک یہ سکیمیں اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکیں جو ایلوٹیز جن کو ہم نے یہ پلوٹس ایلوٹ کیے اس وقت جو بھی لوگ تھے انہوں نے انہوں نے آج تک آپ یقین جانیے جب آپ اگر خود اس کو وزٹ کریں وہ آپ کو دیکھ کے ارانگی ہوگی کہ ہم وائیں کھڑیں جہاں سے ان سکیموں کا آغاز کیا گیا تھا تو میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ترجیہات میں تین سکیمز کو رکھا اور تقریبا کوئی کم اپیش پندرہ سے بیس سال کے جو تصویع طلب مسائل تھے وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو عمال کریں اور بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں ہم کامیاب بھی ہوئے اچسر مجھے بتائیں مینی جلال آباد سکیم بھی تھی آپ کی سنگلی بھی تھی وہاں پر جو لوگ جنہوں نے آپ کے ادارے سے چٹیں بھی لیوئی ہیں ان کو ابھی تک ناقبضہ ملا ان کے حوالے سے کیا آپ کے اقدامات کیا کریں گے دیکھیں اس میں یہ مسائل جو ہیں تقریبا بیس سے پچیس سال اس میں اصل مسئلہ کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ ان سکیمز کو بناتے ہوئے ہم نے اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی اس نے اس طرف دیان لیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس روڈ انفرسٹرکچر سکول جو جو ہماری اس میں فیسیلٹیز ہم نے ہم کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی ان ساری کمیٹمنٹ کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس کتنی پلوٹس بجھتے ہیں فرض کہ اگر ایک سکیم میں سو پلوٹس کی گنجائش تھی تو ہم نے تین سو پلوٹس کے لیے اپلائی کر کے ان لوگوں سے پیمنٹ لے لی اب یقینی طور پر وہاں پہ تو ہم پلوٹس سو دے سکتے تھے پھر ان سو پلوٹس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے جا کے مقدمات کر دیئے زمینوں کو کانٹروورشل کر دیا اس سے مزید اور برڈن ہو گیا ادارہ اور غلط عقمت عملی کی وجہ سے جب زیادہ لوگوں کو ہم نے پوزیشن سلپس الارٹمنٹ چیٹس اور پیمنٹ لے لی اور وہ ادارہ پر سفر کرنے لگ گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بھی پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اگر ایک سو پلوٹس کی گنجائش ہے اور آپ نے دو سو پلوٹس کر دیا تو ایک کامن سنس کی بات ہے کہ جو باقی سو بچ جائے گا ان کو کہاں پہ وہ پلوٹس دی جائیں گے سر مجھے بتائیں سیری کوٹس کے اندر بھی آپ کی یارہ بارہ کنال زمین تھی اس کا کیا ہوا اس حوالے سے بھی کوئی ایک کمیٹی بنائی گی تھی وہ رپورٹ بھی منظریں عام پہ نہیں آئی کیوں نہیں وہ سیری کوٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ کچھ وہاں پہ کچھ ایوارڈ کی ایک کروائی جاری تھی اور وہ سیری کوٹ ہم سے وہ سارا لینا چاہ رہے تھے تو ہم نے کچھ پرائیوٹ انویسٹرز کے ساتھ بات چیت کی کہ یہاں پہ آکے انویسٹمنٹ کریں اور چونکہ دیکھیں وہ جگہ بہت دور ہے وہاں پہ روڈ انفرسٹرکچر ابھی نہیں ہے اور وہاں پہ ابھی وہ سہولیات نہیں ہیں تو انویسٹر آنے سے تھوڑا سکت رہتا ہے تو الحمدللہ ابھی وہاں پہ روڈ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور میری یہ خوش ہوگی کہ آنے والے وقت میں پرائیوٹ سیکٹرز سے ہم کچھ اس طرح کے انویسٹرز لائیں انویسٹمنٹ لائیں جو اس ٹورس پارٹ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں اور ڈیولپ کر کے مظفر آباد سے بیس پچیس منٹری ٹرائیو پہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایریا بنے تاکہ جو نہ صرف مظفر آباد کے لوگ بلکہ باہر سے آنے والے لوگ بھی وہاں پہ جائیں اور مظفر آباد کی اس خوبصورتی کو اتنے نیرسٹ ایریا کے اندر جا کے وہ دیکھیں آپ کے ادارے کے بھی جو ملازمی ہیں ان کے نام پہ بھی دو دو تین تین پلارٹس ہیں اس حوالے سے کیا آپ نے کیا دیکھیں جو آپ پلارٹس کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بات ماننے میں کوئی جو ہے نا وہ ذرا بھی میں اس میں ایزیٹیشن نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن دیکھیں ایک پیس سال پچیس سال پہلے یا دس سال یا پندرہ سال پہلے جن لوگوں نے پلارٹس لیے وہ پلارٹس آگے سے دس لوگوں پہ فروخت ہو چکے ہیں اور آج کا جو وہاں کا اونر ہے وہ اونر وہاں پہ مکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو ان ارگولارٹیز کو جو ماضی میں ہوئیں یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا دارہ کیوں نہیں اٹھ سکا کیونکہ اس ادارے کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا آج کیوں اس ادارے کے وہی ملازمین آج اگر آپ نیکنامی کی حوالے سے بات سن رہے ہیں لوگوں سے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے یہ ذاتی طور پر فیصلہ کیا کہ میں نے یا یہ ادارے کو ہم نے بدلنا ہے اس ادارے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور ادارے کے ذریعے جو اس کے مہن اوبجیکٹیوز ہیں ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تگودو کرنی ہے تو یا پھر میں اس اپنے مشن سے آٹکے میں واپس گھر چلا جاؤں گا شہر پھیل رہا ہے تو کیا کوئی نئی ہاؤسنگ سکیم بھی آپ لانچ کرنے والے ہیں جی یقینی طور پر دیکھیں نا مظفر آباد شہر اور مظفر آباد شہر کے گرد نواب میں آبادی کا روز بروز آفور ہے یہاں پہ بے شمار مسائل ہیں آپ یہ دیکھیں اگر میں پانی کی بات کروں تو ماکلی ٹریٹمنٹ پلانٹ اس وقت پچاس زار لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا سیٹ اپ بنایا تھا آج اس شہر کی عبادی ڈیر لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے تو یقینی طور پر ان چیزوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ آفوزنگ سکیم کی بات کر رہے ہیں میں ذکینی طور پر بحیثیت ادارے کے سربراہ میں کہ حیثیت سے اس سوالے سے میں خوش مند ہوں کہ ہم کوئی نئی آوزنگ سکیم جو ہے اس کے اجراء کریں لیکن اس آوزنگ سکیم کی اجرائیگی سے پہلے میری خوش یہ ہے کہ جو ہماری اگزسٹنگ آوزنگ سکیمز ہیں ان کو اس لیول پر ہم لے کے چلے جائیں انہیں لوٹریز کے مسائل حل کر دیں میری جو خوش ہے اور میری جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں سکیمز کو بہت سارا کام آپ یقین کریں کہ اس پہ ہو چکا ہے اور بہت تھوڑا کام رہ گیا ہے تو انشاءاللہ جس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایٹی پرسنٹ تک بھی پہنچ گئے ان سکیمز کے حوالے سے ان کی کمپلیشن کے حوالے سے تو ہمارے پاس پرپوز پلانز کے اندر دو تین ایریاز ہیں جن کے اندر ہم نئی آوزنگ سکیم کی لانچنگ کر سکتے ہیں ناظرین اس قد ہمارے صد موجود ہیں ترقیاتی ادارہ مظفر آباد کی میں باغبانی کے انچارج راجر رفیق صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پارکوں کے حوالے سے کیا اقدامات کی ہیں کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے الحمدللہ سید آزر گلانی صاحب کی قیادت میں مظفر آباد میں اور جناب وزیراعظم کے وین کے مطابق انچارج منسٹر ہمارے ان کے وین کے مطابق ہم نے جو اقدامات کی ہیں تمام ہمارے جو سیٹی کے اندر تقریباً چھوٹے بڑے بارم پارکس ہیں ان کو ہم نے اپگریڈ کیا جس میں مارکڑی پارک ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ زیبو لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس میں لائٹس لگائی ہیں سنٹر پلیٹ پارک ہے اس میں لائٹس لگائی ہیں جھولے لگائے پلاس ہم نے سلائیڈر وغیرہ تو اس سے اٹھگر ساتھرا پارک ہے اس کو اپگریڈ کیا تھوڑی پارک ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو پارکس ہیں اس کے علاوہ گرین ایریہ ہے ہم نے جو وارٹر فال لگائی ہوئے ہیں شاپنگ پلازا بنگ روڈ پہ اب چھتر گرین ایریہ ہے ہمارا ادھر وہ ہم نے وارٹر فال بنائی ہے بنچز لگائے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہمارا کام جاری ہے الحمدللہ اور ہم ترقیق سفر انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پارکس سے اندر جتنے بھی گرین ایریہ ہیں وہاں پر وہ گرین ایریہ کم ہو رہا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں گرین ایریہ بڑھ رہے ہیں چونکہ جنابی چیرمند صاحب اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جہاں بھی ہمارا گرین ایریہ اس کو ہم ڈولپ کر رہے ہیں جگہ جگہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گرین ایریہ کم ہو رہا ہے ایسا جیسی کوئی بات نہیں ہے اچھا آپ پھوڑے بھی لگا رہے ہیں تو کیا ان کی چیک ان بلس کا انتظام ہے اس کے لئے ہم نے وہ چوکیدار رکھے ہوئے ہیں تقریبا ہمارے پاس جو ہے نا جو مالی ہیں تقریبا وہ دن کو مالی کام کرتے ہیں صفائی صدرائی کے حوالے سے پلانٹ جو ہم لگا رہے ہیں سیزنل پلانٹ ہے آرنمنٹل پلانٹ ہے وہ لگا رہے ہیں ہم نے زیرو پوائنٹ سے میرا دنولیاں لگایا اس وقت ہمارا سیٹی کے اندر تمام جو گرین ایریہ وہاں کام ہمارے شروع ہیں زیرو پوائنٹ سے لے کے ہم لگا رہے ہیں چھتر تک چھتر میل کنٹیننٹل اٹل تک ہے ہمارے پاس پھر اپنا دومیل روڈ سائیڈ پہ ہمارے کام لگے ہوئے ہیں ہمیں وہ دور جو ہے نا کیاریاں بنا رہے ہیں اور اس کے لئے سیزنل فلاور وغیرہ آرنمنٹل پلانٹ وہ لگانے ہیں ادھر اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ شیریوں وہ کیا کہیں گے کیا میسیج دیں گے کہ وہ کیا آپ کے ساتھ تامن کریں شیریوں کو یہی میسیج ہے کہ وہ دول میٹ آثارٹی کے ساتھ تامن کریں کیونکہ ہم نے دیکھنے میں اقصر یہ چیز آئی ہے کہ ہم جب یہاں بھی کوئی چیز گرین ایریہ ہے یا کوئی چیز پارس ہم ڈولپ کرتے ہیں تو وہ اس کو کیر نہیں کرتے لوگ آتے ہیں بھول کھاڑ کے نکال کے لے جاتے ہیں اسی طرح جو ہماری چیزیں لگی ہی ہیں اس کو بینچز ہیں وہ ان کو توڑ دیتے ہیں تو اس طرح کی ہمیں ان کا تامن درکار ہے شیری ہمارے ساتھ تامن کریں یہ شیریوں کے لیے یہ اقدامات ہم کر رہے ہیں یہ مگڑی پارک ہے شیر کا قریب ترین پارک ہے اور اس میں سیٹی کے سارے لوگ صبح آگے در واگ کرتے ہیں ناظرین اس قد میں موجود ہوں بارہ دری پہ اور اس قد ہم میرے ساتھ موجود ہیں ترکیاتی ادارہ مظفر آباد کے ایسٹیو محمد عارف صلیریہ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کام کروا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اسلام علیکم جی یہ جناب پرائم منسٹر رزاد کشمیر کی ڈائریکشن پہ جو شیر کے مختلف جو مقامات ہیں ان کی تزین و رائش کے والے سے کام جاری ہے یہ بھی برہ دری جو ہے یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے جوزے اور یہ برہ دری چونکہ نائٹی ٹو کے فلڈ کے بعد باہل کی گئی تھی اس کے بعد دوزار دس میں یہاں پہ فلڈ آیا اور اس میں دوبارہ یہ ڈیمج ہو گئی تھی یہاں پہ ملبہ ڈیپازٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے اور کسی نے اس کی دیکھ باہل نہیں کی ہے دوزار دس کے بعد آج تیرہ سال بعد دوبارہ جناب پرائم نیسٹر کی ڈیریکشن پہ چیئرمین ترکیاتی دارم مظافر آباد کی ڈیریکشن پہ ہم نے دوبارہ اس میں صفائی ستھرائی کے والا سے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور مزید اس کے جو دوسرا فیض ہوگا اس میں اس کی بالی مکمل بالی تیزین و رائش کے والا سے بھی ہم نے مزید پلاننگ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جل ہم کام شروع کر رہے ہیں اچھے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی جمعوں پہ جسے کہیں تجاوزاد کا بھی مسئلہ آ رہا ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے جی یہ علمیہ ہمارے شہر کا کہ یہاں پہ یہ جو ہمارا ایک تاریخی مقام ہے اس پہ تجاوزاد کے والا سے ہماری نظر سے اوجل ہیں یہ چیزیں اس میں انتظامی ہیں کی ہمیں بالخصوص تعامل کی ضرورت ہے اور ہمارا جو شعبہ سٹیٹ ہے وہ اس پہ ایکٹو ہے اپنے اقدامات لے رہا ہے لیکن بالخصوص ہمیں ایڈمسٹریشن کی تعامل کی ضرورت ہے کیونکہ اس بردری کے اردگرد اس کی عدود کا تحین کرنا اور اس کو فینس کرنا انتہائی ناگذیر ہے اگر یہ آج اس وقت ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر آنے والے وقت میں یہ انکروچمنٹ ہمارے لیے مزید مسائل کا باعث بنیں گے اور یہ تاریخی مقام اسی طرح ایک بری عالت جو شکار ہے مزید اس میں مسائل پیدا ہوں گے میں نے ابھی دیکھا ہے کہ صفائی ستھائی کا کام بھی جاری ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ صفائی کے بعد جو ملبا اٹھایا جا رہا ہے وہ دریہ برتیا جا رہا ہے تو کیا اس سے دریہ خراب نہیں ہو رہا نہیں نہیں یہ چونکہ بنیادی طور پر سیلٹ ہے رہت ہے اور اس میں اتنا ایشونی ہے ابھی دریہ میں اتنا ہے کہ یہ کناروں پر سائیڈ پر تقریباً ازار دو ازار فٹ کے فاصلے پر یہ تقسیم ہو جائے گا اتنا بڑا اس میں کوئی ایشونی ہے وہ بھی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ڈپازٹ کو ہم اسی جگہ پہ استعمال بھی میں لائیں گے جو گرین پیچز ہم نے تیار کرنے ہے لینڈ سکیپنگ کرنی ہے اس میں اس کے لیے ہم استعمال کرنے گے باقی چونکہ یہاں پر اپروچ نہیں ہے رموول کے حوالہ سے یہ جو پہلے بات کی ہے کہ انکروجمنٹ کا ایشو ہے یہاں پر ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے ویکلز کی تو اس کو رموول ہوا ہمارے لئے مسائل ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم لیول پہ ہم اس کو دریاء میں پھینکیں تو آپ کے خیال سے مزید کتنا ہی عرصہ لگے گا اس کی بحالی میں انشاءاللہ ہم جو اپنے محدود وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کی کام شروع کر دیا تو اگر ہمارے ساتھ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کا تاون رہا تو ہم کوشش ماری ہے کہ تین ماہ کے اندر اندر ہم اس کو مکمل طور پر باہل کریں جو بتائیں کہ مظفرباد شہر کے تیزین و عرائش کے لیے جو موجودہ حکومت نے اقدامات کیے اس سے آپ تاجر کتنے مطمئن ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی اس وقت جو موجودہ حکومت جو ہے وہ سپیسیفی کے لیے میں بات کروں گا ہمارے جو ترکیاتی ادارہ یا بلدیا کہہ لیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ لیں ان میں سے دیکھا جائے تو جو ہمارا ترکیاتی ادارہ ہے اس نے شہر کے اندر جو ہیں وہ کام ان کے نظر آئیں کیونکہ میں نہ بھی کہ جب شہر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو نظر آتی ہے تو میں اس پر مبارک بات دوں گا ان کو چیئرمن ایم ڈی اے کو اور وزیراعظم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ان کو فنڈز دیئے کیونکہ آل ریڈی ہر ادارے میں فنڈز کا ایشو ہے اور وفاق کی طرف سے بھی اس وقت حکومت کی جو ہے جو ریلیز ہونی جو پہ کٹ لگی بھی ہے تو فنڈز کا واقعی ایشو ہے لیکن اس کے باوجود وزیراعظم نے فنڈز دیئے اس کیپیٹل کے لیے اور انہوں نے چیئرمن ڈی ایم کو دی اور انہوں نے اس پر کام کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں مثلا جس لئے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت کہ میرے پیچھے آپ کو جو سینٹر میں لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ اپنا ایم ڈی نے لگائی ہیں اس کے علاوہ آپ شہر کے اندر دیکھیں جو سی ایم ایچ روڈ ہمارا آپ پر اٹھا ہے وہاں پہ پہلی دفعہ ایس ایم ڈیز لگی ہیں اس سے جہاں ایک پبلسٹی کا ایک موقع ملا لوگوں کو اپنی تحییر کریں گے وہاں سے ایک شہر کے معاول کا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے نظارہ ہے وہ میں نہ بھی باہر برکوں گا وہ خود نظر آنے والی چیز ہے اسی طرح شہر کے مختلف چوک ہیں جو بنائے گئے ہیں خاص طور پر میں تارکاباد روڈ کی بات کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے سولر لائٹس ان کو چلایا گیا اس کے لئے میں چیرمن ایم ڈی اے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر جو وزریعظم ہے ہمارے آزاد کشمیر سردار تانیمیر اے لیاس ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس موقع پر اگر میں اپنے سٹی کے ایم ایل اے کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال سے وہ زیادتی ہوگی کیونکہ انہی کے منڈیٹ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اس شہر کے نمائندہ وہ ہیں تو اس پر میں خواجہ فاروق صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ان کاموں میں چیرمن ڈیم کی اور حکومت کی مدد کی ہے تاکہ شہر کے اندر تعمیراتی کام وہ نظر آ سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کام رہ گئے ہیں جو اس حکومت کو کر لینے چاہیے ہیں ابھی سر دیکھیں شہر ہمارا اتنا ہی ہے اب اس کو آپ اس سے کھول نہیں سکتے ہاں اس ماہول کے اندر رہتے ہوئے اس ایریا کے اندر رہتے ہوئے ان روڈز کے اندر رہتے ہوئے بہتری لاسکتے ہیں تو میرے خیال سے جس طرح ہی شاہ سلطان بریج لگا ہوئے تو فوری طور پر جو ہمارا واہ کراس کا جو کام رکا ہوئے میں خاص طور پر وزیراعظم سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس کی فنڈز کا ایشو ہے فوری طور پر وہ الکیا جائے اس کی ڈیزائنگ میں کئی مسئلہ اس کو الکیا جائے اور خاص طور پر ہمارے ایک دو پراجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پہ ٹرافک کا بہت بڑا مسئلہ وہ آپ کا چیلہ پول ہے وہ لگنا ہے اسی طرح آپ کی جو واقوے ہے اس کو مکمل کر لیا جائے اور اگر اس کو میں یہ کہوں گا کہ ون وے کے طور پر اگر اس واقوے کو مزید بڑا کرتے ہوئے اگر آپ اس کو چلا جائیں تو میرے خیال سے شیئر کی پوری ٹرافک چل سکتی ہے صرف پین لینے کی بات ہے میں وزیراعظم سے پہ سپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس دارو خلافہ کے بارے میں کوئی دردے دل رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے نظر آیا کہ آپ نے پیسے دیئے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی وزیراعظم سے کہ اگر اس طیفے کو چلانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ معاول کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے تو ان کو اگر یہ واقوے کو چلا لیں واقوے کو ڈبل کیا جائے کیونکہ پانی تو بھی آپ ڈیویٹ ہو گیا تو اس واقوے کو ڈبل کرتے ہوئے جو آپ کا واکنگ ٹریک ہے اس کو دریاء والی سائٹ پر کرتے ہوئے جو اندر والی سائٹ آپ کی بنے گی اس کو ڈبل کریں آپ وہاں پر ٹرافک چلا سکتے ہیں جو پورے شہر کا جو ٹرافک کا اس وقت دیکھ ازام بنا ہوا ہے وہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے بلدیاتی الیکشن بھی آئے ہوئے ہیں سیاسی محول بڑا گرمہ گرم ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس موقع پہ کیا بسہی دیں گے بلدیاتی امیدواران جو کھڑے ہیں کیونکہ اس سے جگہ جگہ پہ اپنے پین ایف لیکس سٹکرز وغیرہ وہ لگا رہے ہیں جس سے شہر کی خصورتی جس سے کہہ جائے منظم ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ سر پہلے سب سے پہلے تو میں خاص طور پر اس حکومت کو کریڈٹ دوں گا اس چیز کا کہ اکتیس اکتیس سال ہو گئے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے کیونکہ اس کا یہ فائدہ کہ یہ نظام جو نکلی سطح پہ آتا جب نکلی سطح پہ آئے گا تو عام میرے جیسا آپ جیسا چھوٹا بندہ جو اس کے کام میں آسانی ہوگی اس کیلئے حکومت جو ہے موجودہ حکومت خاص طور پر جو سٹینڈ لے رہی ہے الیکشن کروانے پر وہ مبارک بات کی مستقی ہے اور جہاں تک بات کی آپ نے کہ جو ہمارے امیدوار ہیں ایک تو میں سے یہ بات کروں گا کہ کیونکہ یہ اتنے لور لیول پہ چلا گیا کہ ہماری جو رشتہ داری ہیں ہمارے اپنا جو اٹھنا بیٹنا وہ اس کے اندر بڑا ڈسٹرپ ہو رہا تو اس الیکشن کو الیکشن کی حتق رہنے دیں تاکہ ہمارے شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ باہر رہ سکے ترکیاتی ادارہ مظفر آباد جس طرح آج کل مظفر آباد کی تزین و عرائش کیلئے جو اقدامات کی ہیں اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر چیکنڈ ویلس کا نظام ہونا بہت ضروری ہے اور جو ترکیاتی ادارہ مظفر آباد ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عذر گلانی ہے بہترین سیاسی ورکر ہے اور پڑے لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہاں علمیہ یہ رہا ہے کہ اس سے پہلے صرف زائد امین صاحب تھے جنہوں نے ترکیاتی ادارہ مظفر آباد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اس کے بعد آج اگر ہم بات کریں تو وہ عذر گلانی صاحب کی مثال دیتے ہیں اس سے پہلے دو جو چیرمین ہیں وہ گزرے ہیں یقین کرے ہیں نو ورک نو مسٹیک کی مثال تھی ان کی یعنی کہ نہ کام کرتے تھے نہ کوئی مسٹیک ہوتی تھی یعنی کہ کچھ کام نہیں تھا تو اب بھی یہ سہر ہے یہ کام کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے تذیرم ورائش کے کام شروع کی ہے یہ حاصل کر اگر ہم بارہ داری کی بات کریں اس پہ بھی انہوں نے کام شروع کیا پھر یہ پریس کلب کے ساتھ جو ایک چوک بن رہی ہے آزادی چوک یہاں پر بھی اس کی بھی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو مختلف جگوں پر انہوں نے کام شروع کیا ہے شہر کے اندر لائشٹ لائشٹ لگا رہے ہیں یہ اچھا کام ہے ترقیتی مظافر آباد کو واقعی ایک ادارہ بنا کے لوگوں کے سامنے یعنی کہ حکومت کے سامنے ان کی کارگرگی کے مسالی بنا رہے ہیں دو ہزار پانچ کے سلزلے میں مظافر آباد کا شہر کافی متاثر ہوا تھا تو اس کے بعد بلڈنگ کورٹ اور ماسکر پلانٹ وغیرہ آیا تھا وہ چیزیں وہ وہیں پہ رہ گئی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے میں تو یہ کونگا کہ آزاد کشمیل کے اندر پہلے بھی کہا کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چچے مامے کی سیاست زیادہ عام ہے اور سسی بنیادو پر لوگوں کے جو آئے وہ دیکھا جاتا ہے یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیل کے اندر جب آٹھ اکتبہ دوہزار پانچ کا سانے آیا تو اس میں ہمارے چینیس ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ جامع اشادت نوش کر گئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آزاد کشمیل کے اندر جو بلڈنگز تھی وہ ڈاکرز تھی اور اس سے ہم نے سبق نہیں سکا آج بھی ہم مدفعباد میں دیکھیں چار چار منزلہ امارتیں بنی ہوئی ہیں کوئی پشنے والا نہیں ہے مدفعباد کے اندر آداریں موجود ہیں لیکن آداروں میں آداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں لوگوں کو فائدہ دیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں یہ بدقسمتی ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ شہر کے اندر دیکھ سکتے ہیں مدینہ مارکیٹ کو دیکھ لیں یہ اگر آپ نے پلازے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر آپ نے کہا ہے کہ یہ شہر کے لازے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو ایڈیس کریں تاجروں کو وہاں پر لے کے جائیں اور اس کو خالی کریں اور یہ اللہ نہ کریں کوئی بڑا سانیہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید نقصان جو ہو سکتا ہے کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں میرا نام مروا ہے اور میں خواجہ محلہ میں رہتی ہوں اچھا مجھے بتائیں کیا پارک میں ابھی کوئی ایسی تدیلی ہوئی ہے جو آپ کو اچھی لگی ہو جی پہلے یہاں پر جھولے نہیں تھے اور اب جھولے لگ گئے ہم ہر سچڑے کو جب بھی ہمیں سکول سے آف ہوتا ہے ہم یہاں پر آتے ہیں ہمیں بہت مزا آتا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کیا ایسے اقدامات یہاں پر ہونے چاہیے ہیں ترقیاتی ادارہ کیا ایسے کام کرے گی جس سے آپ کو زیادہ خوشی ہو ہم کہتے ہیں یہاں پر اور پلانٹس ہونے چاہیے اور جھولے لگنے چاہیے یہاں پر لوگ آئیں ان کا دل بہت سیر کوئیں اور مزا آیا جو ترقیاتی ادارہ مزفرہ بات نے شہر کی تذین و آرائش کے لیے جو جس طرح چوک چوراہوں کے اندر تذین و آرائش کر رہے ہیں انتظام کیا بنے کیسا لگ رہا ہے آپ جی بلکل یہ چیر میں آنے کے بعد ماشاءاللہ شہر میں پورے شہر میں سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں مختلف چوک بنے ہیں یہ بڑا اچھا شہر ہمارا چھوٹا سا شہر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو خوبصورت رکھنا چاہیے لیکن جن لوگوں نے کافی عرصے کے بعد یہ کام ہوا ہے یہ یقیناً قابل ستاش ہے اور ہمیں یہ امید کرتے ہیں کیونکہ مزفرہ بات شہر میں پارک وغیرہ اور ان چیزوں کی بڑی کمی ہے تو امید ہے کہ وہاں بھی یہ ساری چیزیں کریں گے اور اس کے اپریشنل اور مینٹینیس کا میکنزم جب تک نہیں بنے گا تو یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اس امید کے ساتھ کہ یہ چیرمین صاحب آگے فیچر کے لیے بھی ان کا حیار رکھیں گے اور جو ادارہ جو ذمہ دار ہیں ان کا یہ بھی کام ہے کہ جب کچھ چیز لگ جاتی ہے تو اس کی عفاظت بھی ضرور کریں ایسے مجھے بتائیں پاکستان تحریکہ انصاف کی جب آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنی ہے تو کیا اس کے بعد مضافعات شہر آزاد کشمیر میں پورے کی تبدیلیاں آئی ہیں کہ سمجھتے ہیں آپ جی بالکل چونکہ تحریک انصاف آئی تبدیلی کے جنڈے کے ساتھ ہے تو کچھ چیزوں میں تو تبدیلی شہر میں نظر آ رہی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ان کا وین ہے اس کے مطابق وہ اس شہر میں مزید اضافہ کریں گے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت کے قیام کے فورا بعد مضافعات شہر کو تحریکہ آزادی کشمیر کے بیس قیم کے ساتھ ساتھ دار الحکومت ہونے کے بنیاد پر ترجیل بنیادوں پر اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت نے اضافہ کیا گیا تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیراعظم آزاد کشمیر سرداد تنویر علیہ السخان اور سینئر موس وزیر خواجہ فاروق احمد کی رہنمائی میں اہداف کا تائین کیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر سرداد تنویر علیہ السخان نے ترکیاتی ادارہ مضافعات کو رہنمائی اور ہدایات فرام کرنے کے ساتھ خصوصی فرام کیے جسے یقین مضافعات کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا کیمرمین دانیال احمد کے ساتھ میزمان عرفان نکرم کو دے دیئی اجازت انشاءاللہ اگرے پرگرام میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ